اگر آپ دیکھیں تو یہ محترمہ خود اپنے موبائل کو آئی فون کو اس طرح سے رکھ کے ویڈیو بنا رہی ہے سامنے میرر لگا ہوا ہے جہاں سے ویڈیو بن رہی ہے پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس نے خود یہ سب کچھ کی ہے اس نے خود نہیں کیا یہ کرنے والوں نے کی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران یہ اگر معافی نہیں مانگتی پبلیکلی آ کر اور اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ جس کے فالورز تقریباً ایٹ پوائنٹ ایٹ میلینز ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کرتی اکاؤنٹ اپنا تو وہ کہتے ہیں مافی نہیں ملنے والی چوبیس گھنٹے کو داران ان کی مزید ویڈیوز جو میں نے آپ کو آلموس چالی کے قریب بتائی ہیں تو وہ آنا شروع ہو جائیں گی وقت اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایندن اور میں ہوں طیب سلحی ناظرین معروف ٹک ٹکٹوکر مناحل ملک کی مبینہ نازیبہ ویڈیوز حالی میں منظر عام پر آئی ہیں یہ ویڈیوز کس نے لیک کی ہیں اور مناحل ملک صاحبہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ فیک ہیں ہم عرصہ سینئے شو بیس ریپورٹر قربان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اسلام علیکم قربان دی والیکم اسلام طیب بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ قربان دی مجید بتائی گا کہ ویڈی ریسنٹ معروف ٹکٹوکر ہے مناحل ملک صاحبہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں وہ نازیبہ کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر خاصی ویڈل نہیں تھی ان کا بیان آ رہا ہے کہ جی وہ فیک ہے اور میں نے ایف آئی اے میں کمپلین بھی کی ہے یہ سارا کیا ماجرہ ہے ان کو اگر آپ بغور ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ وہ خود بنا رہی ہیں اور خود اس انداز میں بنا رہی ہیں کہ جو فیک ہوتی ہیں ماضی میں بہت سی اداکراؤں کی فیک ویڈیوز آتی رہی پولیٹیشنز کی آتی رہی تو وہ محسوس ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے کہ یہ فیک ہے لیکن ان میں کوئی فیکنس جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی اور فیکنس اس میں اس لیے بھی نہیں دکھائی دے رہی کہ جن لوگوں نے اس کو وائرل کیا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چار کلپ آئے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس سینگن کے صرف یہ چار کلپ نہیں ہیں بلکہ پانچ کلپ اور مزید مارکٹ میں آگئے ہیں آپ کے نالج میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ویڈیوز کی ٹوٹل اگر تعداد کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تقریباً فورٹی چالیس کے قریب کلپ ہیں جو آہستہ آہستہ مارکٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے چالیس ویڈیو کلپ جو ہیں وہ مناحل ملک مناحل ملک صاحب کون لوگ ہیں جو یہ ویڈیو کو جو ہے وہ لیک کریں کچھ لوگ یہ بھی کہیں کہ پبلیسٹی سٹنٹ ہے ٹک ٹوک کا ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فریز ہوا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس نے خود یہ سب کچھ کی ہے اس نے خود نہیں کیا یہ کرنے والوں نے کی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ پہلی مثال نہیں ہے اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت سی ادا کرائیں ٹک ٹوک سٹار نہیں بہت سی فیمس مین سٹریم جو ادا کرائیں ہیں وہ تھیٹر انڈسٹری کیوں وہ ڈراما انڈسٹری کیوں وہ فلم انڈسٹری کیوں ان کی اسی طرح کی موبائینا نازیبہ ویڈیوز آ چکی ہیں لفظ موبائینا میں جنرلیزم جو ہے اس کے ایتکس کے مد نظر اور ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے بول رہا ہوں لیکن ہوتی وہ حقیقت میں تھی کیونکہ وہ اقرار بھی آف دی ریکارڈ ہمارے سامنے کر جاتی تھی کہ یہ ہم نے کر دیا بس اب کیا کر سکتے ہیں کہ کسی طرح بچیں اس چیز اچھا کربانوی آپ ایک طویل عرصے سے شو بیز ریپورٹنگ سے بابستہ ہیں یہ ایسا شو بیز کی فیلڈ میں ہی کیوں ہوتا ہے شو بیز کی ہی لڑکیاں نہیں اور بھی بہت سے شو بے ہیں لیکن شو بیز شو بیز یعنی کہ اس کا مطلب بھی دکھاوا ہے اب مناحل ملک صاحبہ کل گئی ہیں ایف آئے کے دفتر گزشتہ دیں تو انہوں نے وہاں پر ایک ویڈیو بیان بھی پینتالیس سینگنڈ کا جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فیک ویڈیو ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرے جو فالورز ہیں میرے چاہنے والے ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے لیکن ان کا حقیقت سے تعلق تو ہے جب آپ مارکٹ میں آپ کی ویڈیوز آئیں گی آپ بدنام ہوں گی آپ کی ساتھ متاثر ہوگی اب جن لوگوں نے ویڈیوز وائرل کی انہوں نے کہا فیک ہیں اب جنہوں نے وائرل کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیک کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس اس ہوتل کی جس ہوتل میں انہوں نے سٹے کیا تھا جہاں پہ یہ موبائنہ نازبہ ویڈیوز بنائے گئی ہیں وہ کہتے ہیں ان کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجیز بھی ہمارے پاس ہیں اور اگر مناحل ملک کو انہوں نے ٹائم دیا چوبیس گھنٹے کا کہ چوبیس گھنٹے کے دوران یہ اگر مافی نہیں مانگتی پبلیکلی آ کر اور اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ جس کے فالورز تقریباً ایٹ پوائنٹ ایٹ میلینز ہیں وہ ڈلیٹ نہیں کرتی اکاؤنٹ اپنا تو وہ کہتے ہیں مافی نہیں ملنے والی چوبیس گھنٹے کو دوران ان کی مزید ویڈیوز جو میں نے آپ کو آل موس چالی کے قریب بتائی ہیں تو وہ آنا شروع ہو جائیں گی وقفے وقفے کے ساتھ یہ جو جنگ لوگوں کا ذکر ہو رہا جیو جو نے ویڈیوز وائرل کی ہیں اور جو کہہ رہا ہے جی ہم ہیں اس کے پیچھے کیا ایف آئی اے میں کمپلین ہونے کے بعد ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیوں ایسا کر دیں ہیں سب سے پہلے یہ پروسس ہوگا کہ وہ ویڈیوز کسی نہ کسی طرح سے وہ ہٹائی جائیں گی تمام متعلقہ جو پلیٹ فارمز ہوں گے ان کے نمائندوں سے ان کے دفاتر میں رابطہ کیا جائے گا پھر وہ اس متعلقہ بندے تک پہنچا جائے گا کہ جہاں سے سب سے پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ ٹریس کیا جائے گا پھر جس آیا کہ وہ بندہ وہ شخص ہے بھی یا نہیں جس کا نام اپلیکیشن میں مناحل ملک صاحبہ نے درج کروایا ہے وہ اپنی کوئی کڑ بازی نکال رہی ہے یا پھر حقیقت میں وہی شخص ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ محترمہ خود اپنے موبائل کو آئی فون کو اس طرح سے رکھ کے ویڈیو بنا رہی ہے سامنے میرر لگا ہوئے جہاں سے ویڈیو بن رہی ہے اور ساتھ وہ لڑکا کھڑا ہوئی ہے لیکن مناحل ملک صاحبہ نے تو ٹوٹلین کار کر دی ہے ایفر یہ بھی سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ آیا کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں یا اوریجنل ہیں اور اگر فیک ہیں تو پھر کاروئی کی جائے گی پروپرلی اور اگر اوریجنل ہیں تو پھر محترمہ سے بھی پوچھ گیا چھو گی شاید ان کے مشیروں نے ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ خود بھی بھرس سکتی ہیں اگر اوریجنل ہوئی تو اگر آپ گلٹی ہیں تو قانون کیسے تحفظ دے گا سر سب سے پہلے تو قانون جو وہ ان کو گرفت میں لے گا کہ قانون کو گمراہ کیا جا رہا ہے جھوٹ بول کے آپ صرف دوسری پارٹی کو گلٹی ٹھہرا رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ صاف پاک ثابت کر رہے ہیں اس کی طیب صاحب بہت سی ماضی کی بھی مسالے ہیں بہت سی نامور ادا کرائیں ایسی بھی ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ انہوں نے اسی طرح سے ویڈیوز بنوائی لوگوں کے ساتھ اور بعد میں انہوں نے کہا یہ فیک ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہے وہ ہے اور وہ دوسرے بندے پہ مدہ ڈال دیا جاتا تھا لیکن جب ایف آئی اے حرکت میں آتا تھا انویسٹیگیشن ہوتی تھی تو پھر وہ اندر کھاتے ہی سلا کر لی جاتی تھی اور وہاں سے اپلیکیشن ہی واپس لے لی جاتی تھی تو اب بھی اگر ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے گی تو وہ ویڈیو وائرل کریں گی اور اگر ویڈیو وائرل کریں گی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ انویسٹیگیٹ کرے گا اگر مناحل ملک بھی گلٹی پائی گئیں تو پھر آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا ہم دونوں یہی ہیں کہ یہ اپنی اپلیکیشن واپس لیں گی اندر کھاتے کے سلا ہو گئی میں نے معاف کر دیا اللہ کے نام پہ یہ ہو گیا لینجی قربان پرنس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر شو بیز رپورٹر ہیں آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اللہ نکے باگ